اسلام علیکم کے نیوز اردو کے اوپیگرام اہم پانچ کے ساتھ میں ہوں کرنہان ناظرین آج کے اہم پانچ میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے جس پر پاکستانی سیاست پر بھی بات کی جائے گی اور انٹرنیشنل دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کے موضوعات میں ہم بات کریں گے مریم نواز شریف اور نواز شریف کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی آرمی چیف صاحب کا جو بیان تھا اس کے علاوہ جو مختلف موضوعات تھے ریشیا جکرین وار ایران میں جو احتجار جا رہے ہیں ان سب موضوعات پر بات کی جائے گے ان ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید صدیق اسلام علیکم صرف علیکم السلام صرف پاکستانی سیاست میں کافی حلچل نظر آ رہی ہے جو ہے نواز شریف صاحب جب ان کی واپسی کے بھی امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی باہر جا چکی ہیں کل ان نے اپنے والد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں مختلف جو ان نے پریس کانفرنس کی اس میں کہا ہے کہ جو ہمارے خلاف جو ہمیں سزا دی گئی ہے ناہلک دی گئی ہے وہ ایک کالا قانون کے تحدیرے جو جس کے اوپر آپ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈرائکونیل قانون جس کو کہا جا رہا ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس ہے نواز شریف صاحب کی اور ان کی صاحبزادی کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میاں صاحب پچھلے تیس سال کے اندر جب سے وہ سیاست میں بلکہ پینتیس سال ہو گئے ہیں ان کو اس وقت سے لے کے یہ ہمیشہ ڈیل کر کے جاتے رہے ہیں اور یہ اس وقت بھی ان کی ایک ڈیل کیا نتیجہ ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اچھا اب انہوں نے جو گلا شکوا ہے ان کا وہ ہے اداروں سے عمران خان کو بھی انہوں نے رگیدہ ہے عمران پہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے اکانومی اس نے تباہ کی ہے معیشت اس کی وجہ سے ہو گئی ہے ہم نے اپنے ملک پاؤں جو ہے یہ ساری باتیں بھی کی ہیں لیکن ان کا اصل شکوا یہ ہے کہ میرا قصور کوئی نہیں تھا میرے اوپر بے بنیاد مخزمات بنائے گے میری زندگی کے پانچ سال ضائع کر دیئے گے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا کہ کس نے کی ہیں مثال کے طور پر سر اس پر ہم آگے پرگرام میں بات کریں گے جو اس میں ترکی انصاف کا بھی جو موقف آیا ہے اس پر بھی آ لیکن جو میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ساری باتیں کرتے رہے کہ میرے ساتھ خلاف جوٹا کیس تھا بیٹے کی کمپنی سے تنخال نہ لینے پر مجھے نہ ہیل کرال گیا دراصل یہ سپریم کورٹ کو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ساری باتیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ان کو انیس سو ترانوے میں جب غلام ساق خان اس وقت کے صدر اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر نکالا تھا تو وہ تین سال تو باہر رہے بینظیر حکومت میں آگئی لیکن انہیں بینظیر کو چین سے نہیں حکومت کرنے دی اور بلاخر وہ ایک ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واپس آگئے پھر انیس سو نائنٹی نائنٹی نائن میں جب ان کو ان کے خلاف محاصرہ لگایا جنرل مشرف نے تو وہ ایک ڈیل کر کے سعودی عربیہ چلے گئے اور دس سال رہنے کے بعد پھر انہیں ایک ڈیل کی اور واپس آگئے اب سب کونسی ڈیل ہونے جا رہے ہیں ڈیل ہو چکی ہے یہی وہ ڈیل ہے کہ مریم کو پاسپورٹ مل گیا شہباز شریف پرائم نیسٹر بن گئے نواز شریف صاحب جلز واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کی واپسی کا ایک بہت بڑی اندیا یا انڈیکیشن یہ ہے کہ اسحاگ ڈار جو کہ ان کے قریبی محتمت ساتھی ہیں وہ پہلے ہی آگے وزیر خزانہ بن گئے تو ایک ایکسرسائز کر دی گئی ہے ایکسرسائز کی گئی ہے کہ کس طرح ان کو واپس لانا ہے اور وہ جب آئیں گے ان کی بیلز ہو جائیں گی اور وہی جو جس کا وہ شکوا کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا میرے خلاف مقدمات کیوں بنائے گئے جھوٹے اور یہ وہ وہی مقدمات ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ واپس آئیں گے سرد ٹوئنٹی ٹری میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوں گے اور ابھی تک ان کی اقتدار میں آنے کی جو خواہش ہے یا تمنا ہے وہ ختم نہیں ہوئی آلدھو وہ تریتر چرہتر سال کے ہو چکے ہیں لیکن وہ اقتدار کی جو ہوتی ہے نا ایک اندر خواہش اور ایک تمنا اور وہ مچل رہی ہوتی ہے تو وہ ان کے اندر مچل رہی ہیں پاور جو ایسا ہے پاور ان کو بہت پسند ہے وہ واپس آئیں گے اور وہ پرائم میریسٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے ہماری ہمارا ملک ایک جوک اور مزاق بن گیا ہے جن لوگوں کو ہم چار سال پانچ سال پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں یہ ملک دشمن ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کیا ہے یہ لٹیرے ہیں قومی خزانے کو نقصان پلچایا انہی کو ہم چار پانچ سال کے بعد واپس لے آتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کے لیے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے سیاستدانوں کو کٹھے مل کر اسٹیبلشمنٹ کی جو چالے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کو اقتدار میں لاتے ہیں پھر ان کو نکال باہر کرتے ہیں چار شیٹ ان پر لگاتے ہیں چارجز لگاتے ہیں زمار لگاتے ہیں ان کو نکال باہر کرتے ہیں تو یہ تماشا اب ختم ہونا چاہیے پاکستانی سیاست جو ہے وہ اس میں تو کہا جاتا ہے کہ ہر پارٹی اپنا مفاد دیکھتی ہے جب اس کو اس سائٹ سے سپورٹ ملتی ہے تو وہ دوسری کے گینس ہو جاتی ہے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اگر آج پچھتر سال کے بعد یہ سبق نہیں سیکھے ہمارے سیاستدان تو اب سیکھ لیں اس سے ان کو تو پتہ نہیں فائدہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ واپس آگے اپنے پیسے بنانے پر شروع کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کا جو امیج ہے بین الاقوامی سطح پر کہ یہ ملک میں کیا ہوتا ہے کل جس شخص کو آپ نے جیل میں ڈال دیا کہ یہ کرپٹ ہے ڈس آنسٹ ہے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے چار سال بعد تو دوبارہ اس کو آپ پرائم میسٹر بنا دیتے ہیں یہ دنیا میں کہی نہیں ہوتا تو ہمارا ملک جو ہے وہ ایک جوک بنتا جا رہا ہے اس لیے اس چیز کو اب ختم ہونا چاہیے سیر جو مریم صاحبہ ہے اور نواز شریف نے جو کل مشترکہ پریس کانفرنس کی اس پر فواج چودری نے کہا کہ یہ چارڈ شیٹ ہے اس کے اوپر جو ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ اور آئی ایس پی آر کو جواب دینا چاہیے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواج چودری صاحب نے یہ درست کا ہے کیونکہ جو جب یہ بیسو اٹھارہ میں پریم میسٹر اپنا نواز شریف تھے اور ان کو وہاں سے فارغ کیا گیا اور ان کے خلاف ایک کیمپینج چلائی گی تو وہ اس میں یہ سب لوگ کہتے تھے سارے سیاسی علکے اور تجزیہ کار اور دوسرے لوگ اور سب کو نظر آ رہا تھا پوری قوم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی ایک کوشش ہے اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر تھے ان کو فارغ کرنا ہے وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم وہ ٹیم بھی اسی طرح کی تھی یہ وہ کس نے بنائی تھی اس میں کون لوگ شامل تھے اور سپریم کورٹ نے اس کی جو فائنڈنگز تھی ان کے اوپر کاروائی کی سار میں آپ کو جہاں پہ روک رہے ہوں ہم یہیں سے دوبارہ سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور بہت اہم موضوع پہ بات بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم جو بیان ہے وہ بھی کل سامنے آیا تھا اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین جہاں پہ ایک چاٹ بریک کمون کمون نیرد موڈی پہ بیانے موڈی پہ بارم من وہ ارمہ کمون خوش کمون خوش کمون خوش کمون خوش کمون خوش ملو خود کو خود سے آگے بڑھانے کے لیے کوکو، ملک، پروٹا مالت، ویٹامنز اور مینرلز کے ساتھ ملو ہر دن خود سے ملو خود سے باسکر؟ ملو خود کو خود سے آگے بڑھانے کے لیے بس اتنی سی بات اسے جا کر پوچھ وہ چاہتی کیا ہے انیورسری کے دن ایک گفت یا پھر انیورسری بھول کر منانے کے لیے پورے مہینے گفت مجھے باپس تو لے لیے گی whole hearted شوق ہے نوابوں کا اور محفلوں کی جان ہے موں میں جو رس کھول دے یہی تو اس کی بہت جان ہے ذائقہ ہے روائیتی اور خوشبو بے مثال ہے کبھی میٹھا کبھی خوشبودار اور کبھی سوم سپاری کی بھرمار ہے مہمان نوازی کا جو آخری پائیدان ہے سانسوں کو مہکا دے لبوں کو جو کر دے لال یہی تو بابو کا پان ہے اور پان ہی نہیں فالودہ آئس کریم اور شوار ماں بھی ہے دستیام تو تشریف لائیں ہماری کسی بھی برانچ پہ بابو پان ٹیسٹ نون سٹوپ ویلکم بیگ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم پرگرام میں بات کہہ رہے تھے کہ کل جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر فواد چودی صاحب نے کہایا کہ یہ چارڈ شیر تھی اسی تناظر میں آرمی چیف صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس پر انہیں کہا ہے کہ کسی گروہ یا جتھے کو ہم جو ہے ملک میں عدم استقام پیدا کرنے نہیں دیں گے یہ بیان یہ میسیج کس کے لیے تھا بزاید تو یہ میسیج جو ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے چونکہ عمران خان اس وقت تیاری کر رہے ہیں ایک لانگ مارچ اور وہ کہتے ہیں میں کال دینے والا انہوں نے تمام اپنی پارٹی کے ملک بر میں جو تنظیمیں ہیں ان کو کہا ہے کہ کارکنوں کو فعال کریں انہوں نے حلف بھی لی ہیں کارکنوں سے یہ مختلف جلسوں میں ہم نے دیکھا ہے میرے ساتھ رہیں گے میرے ساتھ چلیں گے میرا ساتھ دیں گے صاحب وہ پیشے دنوں ایک پکچر بھی بہت وائرل ہے جس کے ہٹلر کے ساتھ اس طرح سے وہ دے رہے تھے حلف جس طرح وہ ہٹلر کا سٹائل تھا یہ سب چیزیں ہیں تو ایک خدشہ ہے اور آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں کنٹینرز آ گئے ہیں بھرمار صرف ہر طرف اور رومنٹ آشتہ آشتہ محدود ہوتی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ یہ سیناریو اسی طرف چل رہا ہے بڑھ رہا ہے جس طرح کہ دو سو بیس سو اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے درنا دیا تھا یہاں پی بلکل اور اس کے نتیجے میں وہ تین ماہ سے زیادہ وہ درنا رہا اور لوگوں کی زندگی خاص طور پر تاجروں کی عام شہریوں کی زندگی اور وہ ملازمین ہزاروں کی تعداد میں جو سیول سیکٹری ایٹ میں اسلام آباد میں جا کے کام کرتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کی دیوار پر بلکل وہاں پہ کپڑے دھوکے ڈالے گئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا یہ سب چیزیں تو ایک لوگوں کے ذہن میں وہ فلم چل رہی ہے کہ کہیں پھر دوبارہ وہی چیز تو نہیں ہونے والی آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ چیز ہو پائے گی مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ اس دفعہ سرپرستی وہ نہیں ہے سرپرستی کے علاوہ ان کی جو مومنٹ ہے اسلام آباد میں انٹر ہونے کی اس کو روکنے کی برکور کوشش ہوگی بلکل حکومت نے اپنی تیاریاں مکمل کرتے ہیں اور باجوہ صاحب کا یہ بیان بلکل کہ ادم استقام نہیں پیدا کرنے دیں گے اس کا مطلب ہے فوج اس چیز کو روکے گی اور جو وزیرہ داخرہ رانا سناولہ وہ کہے چکے ہیں کہ ہم فوج استعمال کریں گے آرٹیکل 2, 4, 5 کے تحت سارا اسلام آباد فوج کے حوالے ہو جائے گا اور ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اور اسلام آباد پنڈی کی حدود سے باہر اگر وہ جلسے جلوس کرتے ہیں تو شاید پنجاب چونکہ ان کی حکومت ہے ویسے پنجاب کی حکومت بھی خطرے میں ہے پرویز علی صاحب کئی دنوں سے لندن میں بیٹے ہوئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ڈیل سارت اور ان کو وہ ایک شاتر آدمی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہے حالات بدل چکے ہیں وقت بدل گئے وقت بدل گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فوج اور ان کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ان کو کہا جا رہا ہو کہ آپ میاں صاحب کے ساتھ چلے جائے یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں تو جب آپ دیکھتے ہیں حالات بدلتے ہیں اور آپ کو دیوار پر لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ساری چیزیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں جو ہیں پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں اور ہمارا کوئی جمہوری اصول نہیں ہے ہم کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں جس کا دعو چلتا ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے ڈیل کرنے میں وہ اقتدار میں آجاتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی چارلز اس روش کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت تب ہی ہے وہ تب ہو سکتی ہے اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمارے سیاستدار اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ کے لیے یہ تیہ کر لیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر نہیں جلنا ہماری سے زنانگ دے کہ اتنے مچور کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے مفادات ہیں ہر شخص ہر حکومت ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے اور اس کے انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاسی اور تجارتی اور مالی مفادات اکٹھے ہو چکے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اقتدار ہر صورت میں آنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خلافہ آئین بات ہے یہ قانون کے خلاف ہے میں اس میں شریک نہیں ہوں گا میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں دیکھیں نا میاں صاحب نے جو کچھ کہا ہے ایسے ہی ہے وہ اس وقت کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا ایسے ہی ہے اور پھر انہوں نے وہ نعرہ بند ختم کر کے وہ چلے گئے اب ساری ڈیلز کا کہا جارہ کے ڈیلز ہو چکی ہیں بعد میں انہوں نے جلسے کیے ان میں یہ کہتے رہے ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لے گا کہ آپ کو اور اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو صاحب دینا پڑے گا میری حکومت کیوں ختم ہوئی یہ باتیں وہ کرتے رہے آج وہ بالکل اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے فواد چودری صاحب کہتے ہیں یہ ان کے خلاج چارٹ شیٹ ہے یہ درست بات ہے یہ تو پاکستانی سیاست کی بات کر لی آنے والے وقتوں میں ہی بتا چلے گا کہ پاکستانی سیاست کس طرف جا رہی ہے اور جو عمران حان صاحب کے لونگ مارچ کی کال ہے اس کا کیا بنے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں مسئلہ کشمیر پر جرمن وزیر حرجان نے پاکستانی موقف کی تائید ہے بھارت میں کافی جو ہے ہمیں اداسی دکھائی دے رہی ہے تو آپ جو کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستانی موقف کی تائید کی ہے پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے یہ بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ یورپ اور امریکہ دونوں اس وقت ایک جھکاؤ رکھتے ہیں بھارت کی طرف تو انڈیا کو مرچے لگی ہوئی ہیں بہت اس کو تکلیف ہے کہ جرمنی بہت امپارٹڈ ملک ہے یورپی یونین کا ایک اکنامک پاور ہے تو جرمنی نے اگر پاکستان کے اس موقف کی تائید کی ہے یہ یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق تو یہ ان کو بڑا دکھ ہے انڈینز کو اور انڈیا اس کشمیر کے مسئلے کو دبانے کے لیے اس نے جو اقدامات کی ہیں دو سال پہلے اس نے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا ایسا ہی ہے آگست میں سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا اور اس کو انڈیا کا حصہ بنایا جا رہا ہے سو یہ وہ صورت حال ہے اور اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کشمیر کو بھول جائے کہ کشمیر کی کوئی مسئلہ ہے لیکن عربوں کھربوں ڈالر خرج کرنے کے باوجود اور اتنی بڑی لابنگ کرنے کے باوجود بھی کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے دنیا بھر میں اس پہ بات ہو رہی ہے اور جرمن وزیر خارجہ نے ہمارے موقف کی یا کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی بات کر کے اس پر مورد تصدیق سبت کی ہے سر یہ تو تھا کشمیر کا مسئلہ سر ہمارے بس ٹائم کم ہے آج تھوڑا سا تو ہم اب بات کر لیتے ہیں روس اور جو یکرین کی جنگ جا رہی ہے تو روسی صدر نے کہا ہے جو وہاں پہ دھماکے کے ذریعے پل کو یکرین نے توڑا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یکرین نے کیا ہے جنسیوں نے یہ کروایا ہے یہ ایک پری پلان تھا ٹھیک ہے یہ جنگ جو ہے بڑی افسوسناک صورتیال اختیار کر رہی ہے سیولینز مارے جا رہے ہیں آپ کے سامنے سات ماہ ہو گئے ہیں سیولینز مارے گئے بچے اور بوڑے مارے گئے عورتیں اس میں علاق ہو گئیں یہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں فوجی اور سیولینز دونوں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا ایک بوران کا شکار ہے بنیادی اشیاء اس طرف کی غزنائی اجناس کی بیشمار قلت ہے اسی ویسے کہ یہ یکرین اور روس گندم اور اس طرح کی بنیادی غزائی اجناس پیدا کرنے والے ملک ہیں لیکن ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے جنگ کی ویسے سیر جنگ تو ہے لیکن اب ایک اور جنگ بھی دیکھنے میں ہے کہ شمالی کوریا دو ہفتوں میں سات ملسٹک مزائل کا ترجبہ کیا ہے اور جو کوریا ہے اور وہ بھی وہاں بے امریکہ کے ساتھ مختلف مشکیں کر رہے ہیں تو سیر جی کیا چل رہے ہیں یہ تو کوریا کا جو جاپان اور شمالی کوریا کی بھی وہ ایک ڈیفرنٹ ہے اس کا نارد کوریا کو وہ ایک روگ سٹیٹ کہتے ہیں ایک بدماش ریاست اور وہ کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتے نارد کورینز وہ مزائل تجربے کر رہے ہیں وہ ہر طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ نیوکلئر پروگرام کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اور نیوکلئر ویپنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے لیے اور ان کے اتحادی اس خطے میں جاپان ان کا اتحادی ہے اور اس کے علاوہ جنوبی کوریا دونوں کو خطرہ ہے لیکن وہ اپنے لگے ہوئے ہیں اور ان کی پشت کے اوپر چین بھی ہے وہ چین کی مدد ان کو حاصل ہے تو یہ ایک افراد تفرید دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز اور دوسری قوتیں جو کہ دنیا میں امن برقران رکھ سکتی ہیں امن قائم کرنا ان کی ضمہ داری ہے وہ ساری کی ساری قوتیں جو ہیں اس وقت بے بس نظر آتی ہیں اور دنیا عجیب و غریب صورتحال سے دو چار سر لاس پہ ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایران میں جو احتجاج ہے وہ چوبیس میں روز بھی جاری ہے اور ہم نے کل جو دیکھا کہ جو ان کا سرکاری ٹی وی ہے وہ حیک ہو گیا اس میں جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک میسیج بھی دیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا جو ہون ہے وہ آپ کے سر پہ ہے میرا خیال ہے ایران کا جو احتجاج جو اس لڑکی اس کے جو قتل کے اوپر یا اس کے زیرے راست علاقت پر شروع ہے وہ پھیل گیا بہت زیادہ اور لگ رہا ہے کہ ایران کی حکومت کو اس طرح پہلے اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا اور بہت سخت شدید رد عمل اور یہ چونکہ ایک ایسی بات ہے جو خاتون ماری گئی ہے اور وہ خاتون نوجوان خاتون تھی کرد خاتون تھی پولیس کی راست میں ماری گئی ہے اور دنیا بر میں جو خواتین ہیں انسانی حقوق کی تنظیم ہے یورپ ہے امریکہ ہے وہ سب ایکٹیو دکھائی دی وہ سب ایکٹیو ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہیکر نے جو لائیو ٹرس میشن کے دوران ٹی وی کو ہیکر کے جو ان کے منیسٹر ان کے خلاف جو میسی دیا ہے وہ اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھنا یہ جب اس طرح کی تحریکیں پھیلتی ہیں تو ان کے ہمدرد ہر جگہ ہوتے ہیں ہیکرز بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بھی جو طاقتیں کہیں گے ان کی سرپرستی ہواتین کہہ رہے ہیں انہیں ٹھیک ہے ہواتین دنیا بر میں اس بچی یا اس لڑکی کی علاقت پر افسردہ ہیں اور وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو خواتین ہیں کھلن کھلاب آگے آگئی ہیں انہوں نے اپنے بال کھلے کر دیئے ہیں ہجاب اٹھا کے پہنٹ دیئے ہیں سب کچھ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے اور آئی ٹھنک کہ جو ایرانیان حکومت ہے ابراہیم رئیسی صاحب کی وہ سخت پریشان ہے اور وہ جو سخت گیر اقدامات کرنے والی انتہائی مذہبی کٹڑ مذہبی حکومت ہے اس کو پریشانی کا سامنا اس قید پر اس سطح پر اس سے پہلے ایران کی حکومت کو اس طرح کے اتجاز کا سامنا نہیں کرنا پڑا چلنے سے ہمارے بیس پروگرام میں آج وقت کام ہے ہم اس پر گاہے بگاہے جو ہے بات کرتے رہتے ہیں ناظرین جی تو ہمارے آج کے موضوعات تھے جن پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی کل تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ